انشاءاللہ آپ کے سامنے آج کے اس نشست میں مختصر انداز میں لیکن ایک خاکہ تاکہ ہر مسلمان کے ذہن میں آجائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے بنیادی بات ہر مسلمان کو جان لینا ضروری ہے اصول السلاسہ قبر کے جو تین سواحلے من ربکا ما دینکا من نبیکا تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ان تینوں سبجٹ سے مطالق ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے لئے لازم ہے کہ انہیں زندگی تمام ان تین سبجٹ سے مطالق علم حاصل کرتے رہے جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو سمجھتے رہیں گے اتنا ہی آپ کے ویجن آپ کے نظریہ آپ کے ایمان میں کشادگی آتے رہے گی جتنا اسلام کی تعلیمات کو آپ حاصل کرتے رہیں گے اتنا ہی عمل کرنے کے لئے آپ کے لئے آسانی ہوگی اور جتنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھتے رہیں گے حقیقی معنی میں اسلام کیا ہے اسی سے سمجھ سکیں گے ورنہ اسلام کو الگ سمجھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم الگ سمجھیں گے تو ہمارا نظریہ غلط ہو جائے گا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنا ہے اتنا ہی گہرائی سے اسلام کو سمجھ سکتے اور جتنا اسلام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے ظاہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اٹھ کے اسلام کو تم سیکھنے ہی سمجھ سکتے بنیادی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کم سے کمی خاکا تو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زنیا میں پھرے جانے کا مقصد کیا ہے عرب کے علاقے کو کیوں چنا گیا پرانے مجید کی شکل میں دیا گیا حدیث کیا تھی صحابہ اکرام نے کیا جدو جہدے کی کیسے دین اسلام کو محفوظ کیا گیا اخر ضرورتی کیا تھی نبی اور صحابہ اکرام کے پاس قرآن مجید کو بھیجنے یاد کروانے لکھوانے دنیا میں پہنچانے کی کیا ان کے لئے بات انتہائی آسان تھی کہ دین اسلام کو سیدھے سے یاد کر لینا لکھنے نہ اور لوگوں تک پہنچا دینا اس کے لئے کیا مشقتیں ہوئی اللہ تعالیٰ کا منشاہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کس قدر ان تمام لوگوں کی آزمائشیں کی تاکہ مجھ سے اور آپ تک دین اسلام پہنچ جائے اور آج دین اسلام جب ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے ان تمام قربانیوں کے ساتھ اور ان تمام دیسوں محنتوں کے ساتھ اور آزمائشوں کے ساتھ اس میں اللہ کی طرف سے کامیابی ملی میں اور آپ اسی اسلام کی قدر کرنے والے کتنے ہیں اس بات کا جائزہ لینے کے لئے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر انداز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کوشش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہے آپ کی جو آغاز ہے آپ کے سلسلے کا آپ کے جدیالہ آپ کے انسسٹر آپ کی لینیج وہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ عزبہ جل کے برغزیدہ بندے اور نبی پیغمبر جن کو ملک مصر فلسطین عراق اور دیگر علاقوں میں اللہ عزبہ جل نبوت کے عظیم جو سو ذمہ داری جو سو سو پی تھی نبوت کے عظیم ذمہ داری آپ وہاں پر نبھاتے تھے اور اللہ عزبہ جل نے آپ کو ایک بیوی جو تا کی جن کا نام تھا سارہ علیہ السلام سارہ علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام ملک عراق اور ملک مصر فلسطین دوسرے لاکھوں میں جہاں پر نبوت کا کام تھا وہاں پر لے کے جاتے یہاں تک کہ ملک مصر میں ایک وقت پہنچے تو سارہ علیہ السلام کہ مطالق وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو فیرون کہا جاتا ہے اس لئے کہ موسیٰ علیہ السلام جس کے پاس بے جگسری وہی فیرون نہیں تھا وہ لقبتہ مصر کے بادشاہوں کا فیرون کو پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر خوبصورت خاتون کے ساتھ آئے ہیں اس نے غلط ارادے سے سارہ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بھلایا ماہول ایسا بنا کہ وہ سارہ علیہ السلام کے خریب اپنے ختم اٹھا کر آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں تجھ پر آخرت کے دن پر ایمان ڈکنے والی ہوں اور اپنی شرمگاہ کی عبادت کرنے والی ہوں سوائے اپنے شہر کے تو آج اس ظالم کو میرے خدم جو بڑھا رہا ہے اس سے مجھے بچا لے یہ دعا اللہ نے قبول کی جب انہوں نے وضو کر کہ اللہ کے دربار میں عبادت کی اور جو اس نے نماز پڑھی یا جو کچھ بھی دعا مانگی تب اللہ عز وجل نے ایسا اثر اس فیرون پر کیا کہ زمین پر گر گیا اور پیروں کو ماننے لگا دو تین مرتبہ اس پر اسی ختم کا ٹیک ہوا اس نے اعلان کیا کہ تم نے میرے پاس کیسی عورت کو لا دیا کہا اسے یہاں سے لے جاؤ اور اسے توفے میں اس کا عجر دے دو توفے میں کیا دیا گیا توفے میں ایک لڑکی کو دیا گیا جس کا نام تھا حاجر حاجر علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام اپنی پہلی بیوی سال علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام جو توفے میں ملی وہاں پر دین اسلام کا کام جو کچھ ہونا تھا کرتے ہوئے دوسرے علاقوں کی طرف آگے بڑے عراق ہے فلسطین ہے مصر ہے ملک شام ہے دیگر علاقوں میں جہاں تک ان کی نبوت کا جو سو گھیرا ہوتا وہاں تک دین اسلام بھی دبلی کا کام کرتے جاتے یہاں تک کہ سال علیہ السلام سے کوئی اولاد اللہ ترنے اتا نہیں کتی بڑا لمبا عرصہ ہو گیا تھا سال علیہ السلام ہی نے اس بات کا مشہرہ دیا کہ کیوں نہ عبراہیم علیہ السلام آپ حاجر سے شادی کر لیں حاجر علیہ السلام سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد اتا کر دے اللہ عز و جل کا منشہ ہوا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا عبراہیم علیہ السلام نے اپنی دوسرا نکہ حاجر علیہ السلام سے کیا زندگی دن بیٹھتے گئے اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ اللہ نے ایک اولاد اتا کی لڑکا پیدا ہوا عبراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے جو تمام بچوں میں آپ کے بڑے تھے جن کا نام رکھا گیا اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے بیٹے جو آئے عبراہیم علیہ السلام کو سارا علیہ السلام کے بطن سے ہوئے ان کا نام ہے اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام سلسلہ آگا بڑھتا گیا موسیٰ علیہ السلام ہے حارون علیہ السلام ہے سلیمان علیہ السلام ہے دعود علیہ السلام ہے یہ نبیوں کا سلسلہ چلتا گیا اسحاق علیہ السلام کی دور میں یہ جو نبی اسحاق علیہ السلام کے دور میں چلتے گئے یہ بھیجے گے یہود اور نصارہ کی طرف بنی اسرائیل کی طرف فلسطین کی طرف مصر اور دیگر علاقوں کی طرف بڑا سلسلہ چلتا گیا اب یہود اور نصارہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں نبیوں کا سلسلہ چلتا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تی انامتو علیکم وانی فضلتو لکم العالمین اے بنی اسرائیل اللہ کی انگینت نعمتیں تو ہمارے اوپر ہیں کہ سارے جہاں والوں میں فضلتو اللہ تمہیں بنا دیا انبیاء کا سلسلہ چلا بنی اسرائیل کے اندر اس سے انبیاء کا جب سلسلہ چلا تو یہی قوم تھی جو اپنے ہاتھوں سے انبیاء کو قتل بھی کر دی یہی قوم تھی جب انبیاء ان کے پاس کتابیں لے کر آتے تو اسے تحریف کر دیتے یہی قوم تھی جب انبیاء ان کے پاس اللہ کا پیغام کہتے تو اس پیغام پر حسی مزاک اڑاتے اور دین کی باتوں کو بدل دیتے